دیکھیں میں نے ابھی یہی بات کی کہ بلوچستان کے اندر اتنے ہی مایوسی ہے بڑے افسوس کی بات ہے ابھی تک سو دن یعنی تین مئینے ہوئے ہیں بلوچستان میں اس وقت اسی کوئی علم ہی نہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز ہے وہاں پر دوسرے طرف ہمارے لاپتہ افراد ان کے خواندان اور لوائکین مائیں بین اتجاج پہ ہیں یہاں پہ ہمارے بزرگ نوجوان اور اخباری سنت سے تعلق رکھنے والے پیشاور صحافی آکرز یہ اتجاج پہ ہیں آپ جائیں بازاروں میں استاد اتجاج پہ ہیں تاجر اتجاج پہ ہیں ہمارے ازلا میں جائیں بوک اور افلاس کا جو ہے راج ہے قید سالی ہے اور حکومت بلوچستان آپ دیکھیں کہ تین سے چار مئینے میں نہ تو کوئی روزگار کے ذرائع پیدا کر سکے نہ کوئی ایک ویجنری جس کو کہتے ہیں کہ دور اندیشی پر مبنی پلان بنا سکے گو کہ اس حکومت کی رہنمائی ہم حکومت میں نہیں تھے ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے بڑی اچھی رہنمائی کی این نفسی کے حوالے سے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے قید سالی کے حوالے سے اخبارات کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان نے اپنی تاریخ میں اتنی سلو موشن حکومت کبھی نہیں دیکھی اور یہ ان کا صرف اب کام رہ گیا ہے اگر آپ نکال کے دیکھ لیں سو دن میں کوئی تین سو ساٹھ ٹرانسفر پوسٹنگز کی ہیں ایوریج دن میں آٹھ سے نو ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے ہیں حضلہ میں مداخلت ہے لوگوں کو تنگ کرنا ہے اور اس حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ ان کاموں پہ ہے جن سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا بلکہ عوام کے مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایسی حکومت بلوچستان کو چیاسی فیصد غربت سے نہیں نکال سکتا ایسی حکومت بلوچستان کے 18 لاکھ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتا ایسی حکومت بلوچستان کے یہ جو ہمارے صحافی ہیں ہمارے انسانی حقوق سے متاثر لاپتہ افراد کی خاندان ہیں بلوچستان کے اندر اس کے حقوق کی حوالے سے سی پیک کے حوالے سے یہ حکومت کوئی بھی پالسی نہیں دے سکتی اور نہ بنا سکتی ہے میرے خیال میں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید ان قریب پورا بلوچستان سڑکوں پہ نکل آئے گا بس دادی والدان ہمیں پاکیتے ہیں